آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ریتا سیفی کے ساتھ السلام علیکم میں ہوں ریتا سیفی ناظرین سب سے بڑا اور اہم فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا آ جا گیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ جو کہ قانون کے مطابع قرار دے دیا گیا اور اس کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں اب سے کچھ در پہلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائدیسہ صاحب ان درخواستوں کا فیصلہ سنا لے تھے جس میں در در جو نے ایک کی حمایت اور پانچ نے مخالفت کی ہے ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کی شک میں آٹھ ساتھ سے جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے یعنی کہ اب جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کا جو راستہ تھا وہ ایک طریقے سے بند ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ذائب سے باتا ہے مسلمی قنون پوری پور امید تھی کہ جو ماضی کے جو فیصلے ہیں جو کیسز ہیں وہ بھی اس کے انڈر ٹریٹ ہو جائیں گے ٹرائل ہو جائیں گے لیکن اب وہ انڈر ٹریٹ اور ٹرائل نہیں ہوں گے کیونکہ اب ایکٹ کا جو اطلاق ہے وہ ماضی سے نہیں ہوگا یہ آٹھ ساتھ کی شک سے مسترد ہو گیا ہے کینسل ہو گیا ہے ساتھ لوگ اس کے جو ہے وہ مخالف اور آٹھ لوگ جو ہے وہ حق میں نکل آئیں دوسرا یہ کہ خاص طور پر اب اس کے بعد برہاں ٹرننگ پوائنٹ ہے کیا ہم یہاں سب واپس آئیں گے یا لوگ اس کے بعد جو آج پھر مزاگ بنا رہے ہیں کہ جی ان کے تو پلیٹیلیٹس شروع ہو جائیں گے گرناب کیونکہ اب تو ماضی کے معاملات بھی بلکل categorically clear ہیں تو اب کیا ہوگا اور ایک اور چیز بھی ہے اب جو چونکہ لوگ بات کرے تھے کہ عمران خان صاحب کی disqualification اور یہ وہ چارہ سب معاملہ تو آگے کی cases پہ تو یہ کشنا کش implementation ہو سکتی ہے لیکن at the same time جو سب سے important چیز ہے یعنی کہ میاں صاحب کی وہ disqualification جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں میں پھر بتا رہی ہوں کہ جی اس کا وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے challenge کریں گے اس کو دوبارہ لے کر رہیں گے that is really really difficult and in trouble now so کیا ہوگا یہ بہت اہم معاملہ ہے دوسری جانب لابل بھٹر زداری کہتے ہیں صاف پانی صاف خوراک صورتہ شہری کا بنیادی حق ہے لیکن کیا ہے آپ نے ایسا کیا آپ روٹی کپڑا مکان کا نارہ تو لگاتے رہتے ہیں لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سن میں تین دفعہ کی حکومت نے پرناس سال میں لگتار ایگزیکیٹیولی کیا کیا حکومت ہونے کے باوجود دوسری جانب فضل رحمان شہباز شریف ملاقات ہوئی ہے بھونا نسو ملکہ نمٹنے پر اتفاق ہوا ہے کیا واقعی ایسا ہوگا دوبارہ یہ بہت اہم سوال ہے اور ایک سوال یہ بھی میری ذہن میں اٹھتا ہے کہ جی یہ جب ملاقاتیں کرتے ہیں تو آپس میں بڑے اچھے میٹھے میٹھے گیش کر ہوتے ہیں لیکن میڈیا کے سامنے آج کل یہ ایک دوسرے کی بہت زیادہ برائیاں کر رہے ہیں اگین دوسری جانب مریم نواز کہتی عوام پریشان ہے اس لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں عوام کے ووڈ سے نواز شریف چھتی بار وزیرہ آزم بنیں گے اتنی پکی بات اتنی پکے باتیں یہ حیران کن بھی پریشان کن بھی ہیں جبکہ سابق وزیرہ نواز شریف کی لندن سے ساؤگیرہ روانگی بھی ہو چکی ہے اور آج ان کی جو کا جو معاملہ تھا روانگی کا اس کے اوپر جائے وہ اس کے پر بھی باتیں چل لیں تھی موونگ باک میرے پاس آج مہمان ہوں گے سب سے پہلے جی اسٹوڈیو میں موجود ہے جعوید احمد چتاری صاحب ہیں نائب صدر ہیں سپریم کورڈ بار کے آپ کو خوش آمدیت کہوں گی میرے ساتھ موجود ہے میا خالد محمود صاحب ہیں اس تحکام پاکستان پارٹی کے فارمر پروینچل منسٹر رہے ہیں ماضی میں مسلم لیگ نون صاحب کا تعلق رہا ہے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں ساتھی میرے ساتھ شاہیلہ لقوان صاحبہ موجود ہے ممبر غومی اسیمبلی فارمر مسلم لیگ نون سے آپ کو بھی میڈم خوش آمدیت کہتی ہوں آپ تینوں معزز مہمانوں کا بیر شکریہ کمنگ ٹو یو جعوید احمد چتاری صاحب بہت بڑا تاریخی فیصلہ آئے درخواست مسترد ہو گئی ہے سپریم گورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون کے مطابق قرار ہو گیا ہے لیکن جو اس سارے سیناریو میں اس سب معاملات میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اور جو پوائنٹ آف ڈی نوٹ ہے وہ یہ کہ آٹھ ساتھ سے جی وہ مسترد ہو گئی شک نمبر دو جس کے بارے میں سب سے زیادہ اس میں حل چلتی کہ جو ماضی کے فیصلے خاص طور پر میاں محمد واشریف صاحب کی ڈسکولفیکشن کا معاملہ جھنگی ترین صاحب کی ڈسکولفیکشن کا معاملہ اس پہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں جی وہ ماضی کے کیسز پہ یہ اطلاق نہیں ہوگا اب جو نئے کیسز ہیں اس پہ یہ اطلاق ہوگا what do you have in your comments ڈسکولفیکشن کا معاملہ بات ہے کہ جو ہم چھوٹے تھے سیونٹیز کی بات ہے تو رئیس عمروی صاحب کا ایک شیر تھا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اس ملک کی گلی گلی سے گھوم کے نکلے آج مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج سپریم کورٹ نے کیوں سمجھے کہ پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا کہ سپریم کورٹ کو موم کی ناک بنا کے وہ پارلیمنٹیرین جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا ایک منظور کیا ہے کیا آرڈنر منظور کیا ہے کیا قانون منظور کیا ہے ان کے ہاتھوں میں دے دیا آج اقل مندوں کی پگڑی غیر اقل مندوں کے ہاتھ میں چلی گئی جو بات کمپیٹنسی کی تھی کہ دو تھرڈ کی مجوروٹی آئین میں ترمیم کیلئے چاہیے یا آئین شکوں کو چھڑنے کیلئے چاہیے آج اس کی پابندی بھی چلی گئی آج چار آپ پارلیمنٹیرین بیٹھ کے کسی کی بھی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے اور کہیں گے جو پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ سپریم ہوتی اس وقت ہوتی جب پارلیمنٹ کے ہمارا میار ہوتا ہمارے گیجرز ہوتے ہمارے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہمارے کانوندان ہوتے ہمارے ہمارے انٹرلیکشوال ہوتے ہمارے کانون کے اندر مہا پر اور کی گئر چیز آپ نے جو ایجوکیشن والی بات کیا لیکن ایجوکیشن والی بات کیا لیکن ایجوکیشن والی بات کیا ہمارے جو پارلیمنٹ ایجنز ہیں جس طرح سے ہم سب پڑکے کچھ نہ کچھ آتے ہیں ماس کمیونکیشن یا انٹرناشنل الیلیشن کوئی نہ کوئی اپنی فیل میں کوئی نہ کوئی ماہر ہے آپ لوگ کر کر آئے ہیں everybody is concerned about it similarly why they are not being studied in their political atleast یا تو وہ political science کہ ان کے پاس ڈگری ہو کہ انہوں نے پڑھی پڑھا ماسٹرز کی یا گریجویشن کی تاکہ لوگ کو پتا کہ یہ political science پڑھ کر آیا ہے تو یہ یہاں پر ہے انٹرناشنل الیلیشنز ہی پڑھا چلو ان کے لئے بھی کر دیں لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر انتہائی پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں اور کابل لوگ بھی ہیں لیکن یہ پارٹی جو پولٹکس جو پارلیمنٹ کو درباری بنا دیتی ہے کسی کو رتن کسی کو نورتن کسی کو خاص اور کسی کو غیر خاص حابی بنا دیتی ہے یہ چیز ہماری ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ان ذہین اور اقل مدفرات کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو ان کو کسی قسم کا عمل نہیں کرنے دیتی اب آج ہے بات اس کے اندر کہ آج جو کچھ فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے اندر آج سپریم کورٹ نے اپنا ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کو تاریخ میں جو تاریخ جس حساب سے پڑھے گی اور جن پانچ ججز نے اس میں اپنا ڈیسینڈنگ نوٹ دیا اختلاف کیا ان کو بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو تاریخ میں رقم کرایا ہے کہ یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اختیار نہیں ہو چاہیے دنیا جہان کے اندر سورنیڈی کی بات ہوتی ہے ایک آدمی کی بات ہوتی ہے جس طرح مظاہر نکوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ٹیم کے اندر آپ تین کپتان ہوتے ہیں ایک ہی کپتان ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جب ایک چیف جسٹس سو موٹر لیتا ہے ایکشن تو پوری بینچ بناتا ہے بینچ کا فیصلہ آتا ہے چیف جسٹس کا نہیں ہوتا آج بتائیے کہ آج آپ کے جو ہمارے مقتدر قوت ہوں گی یا صاحب اقتدار لوگ ہوں گے چاہے وزیراعظم ہو چاہے صدر ہو کس میں طاقت ہوگی کہ وہ آکے آنکھوں میں آکے ڈال کے ادلیہ کے کٹیرے میں کھڑا کریں کہ تین آدمی کی کنسنسس ہو سکے گی پھر تین آدمی کی کنسنسس ہوگی تو کہیں دے پانچ کی بینچ بنے گی ان سب چیزوں کو جو کر کے بات کری ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کے ہاتھوں سپریم کورٹ کا جنازہ نکل گیا ہے اس کی فاتح پڑنا باقی ہے اور جس طرح اس بات کو کہا گیا ہے جس طرح جس خوش اسلوبی سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیارات شیئر کر لی ہیں چیف جسٹس صاحب اختیارات شیئر کرتے خود اپنی ذات سے کرتے ہمیں خوشی ہوتی ایک پارلیمنٹ جس کی دو تھرڈ میجورٹی نہیں تھی اس کے کہنے پہ آپ نے کیا آپ نے تو کسی کا ڈکٹیشن لیا ہے اور جب بات اپیل کی آتی تھی اس کے اندر اور دیگر چیزوں کی آتی تھی کہ تو بات کمپیٹنسی کی آتی ہے ایک کوششن تھا کمپیٹنسی اور ایک تھا سبجیک ٹو اور ایک تھا اندی لاؤ تینوں باتوں پر بحث ہوتی رہی تمام مقلعہ نے اس بات پر بحث کی سب کا موقع یہ تھا کہ پارلیمنٹ کوئی اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں گھس کر سپریم کورٹ کی تنبو میں اپنا خیمے میں اپنا سر ڈال کر اور کہے کہ میں بھی موجود ہوں آج خیمے میں سر ڈالا ہے کل پورا خیمہ اکھاڑ کے پھیک دے گی یہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے وہ لوگ جو سیاسی طور کے اوپر سیاسی طور پر درباری ٹائپ کی پارلیمنٹیرین ہیں وہ تو اس ملک کا جنازہ نکال دیں گے کل کوئی سپریم کورٹ فیصلہ کرنے جائے گی تو اس کو یہ سپریم کورٹ کے ججیس کو یہ خوف ہوگا کہ کل پارلیمنٹ میرا معاخضہ نہ کر دے میری امپیشمنٹ نہ کر دے اور کسی چیز کے اندر مجھے لا کے فارغ نہ کر دے ان سب باتوں سے آج پاکستان میں انصاف کا جنازہ پارلیمنٹ کے ہاتھوں نکل گیا ہے رہی بات اپیل کی ریٹر آسپیکٹیف ایفیکٹ کی ریٹر آسپیکٹیف میں جب بات آتی ہے تو وہ تو بخیر بلکل بات ہی نہیں تھی جن لوگوں نے یہ بنایا تھا جن لوگوں کے ڈکٹیشن سے یہ بنایا ہے یہ قانون صرف پارلیمنٹ میں نہیں بنا ہے اس کے اندر کہیں 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 نہ کہیں جب تک کہ گھر کے لوگ نہ ملے ہوئے ہوں کسی کی ہمت نہیں ہوتی گھر میں گھسنے کی تو مہرا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے گھر کے ہمارے جو وکلہ برادی کے اور جیوڈیشری کے لوگ یہ بھی اس معاملے میں شامل ہوں گے جو پارلیمنٹ کے نام پر قانون بنایا گیا اور اپیل کے اندر بات آجاتی ہے کہ اپیل کہنا کہ اگر ریٹر آسپیکٹیف نہیں دیا کوئی بات نہیں کی تو بلکل ناجائز تھا انیس سو چھتر سے لے کے آپ سارے کیس کھول دیتے فائلے نہیں ملتی آپ کو فائلے ڈسپوز آف ہو چکی ہے پانچ دس سال بعد فائلے ڈسپوز آف ہویا سپریم کورٹ کی آپ کیا کرتے لیکن آئے ان باتوں میں اور دوسری بات یہ تھی اس کے اندر کہ یہ جو انہوں نے کیا کیا ہے اس کا رائٹ تو رائٹ آف اپیل کی حد تک اور دوسری ہاں ایک بات اور یہ کہتے ہیں کہ اس ایکٹ آنے سے چودہ دن میں آپ کی ارجنٹ اپلیکیشن لگ جائے گی تو چودہ دن کی اندر ارجنٹ اپلیکیشن چیف جسٹس صاحب پارلیمنٹرین کے کہنے پہ لگائیں گے تو ان کا اپنا ڈومین تھا اپنا اختیار تھا آپ کیوں نہیں لگائیں گے آپ کا اختیار ہے جب بار بار یہ بات کہی گیا ہے کہی گئی کہ ایک چیف جسٹس آتا ہے اپنی مرضی استعمال کیاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک ہے کیا مطلب کہ جو باقی پندرہ جسٹس بیٹھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ایک چیف جسٹس کو کہتے کہ جتنے سو موٹے لیے گئے پہلے سوال کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب جتنے سو موٹے لیے گئے وہ صحیح تھے ایک سوال صحیح غلط سب ہوتا ہے جتنے حکمان آئے کہ سب صحیح تھے جتنے ڈکٹیٹر آئے کہ سب صحیح تھے صحیح غلط چلتی رہتی ہے اگر ہم صحیح پھر کہتے ہیں ہم اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں اسلام میں موشاہ رہتے ہیں تو اسلام میں تو الیکشن بھی نہیں ہے اسلام میں تو سیلیکشن ہے اسلام میں ایک امیر ہوتا ہے ایک امیارت کی بات ہم کر رہے ہیں جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر نادی شاہ کو بھی کہیں کہ وہ صحیح تھا پھر کہیں تیمور لنگ بھی صحیح تھا جنہوں نے ڈیڈ ڈیڈ لاکھ روپے لوگوں کے دھیلی میں سرو کے مینار بنا دیئے تھے شاکیلہ لکمان صاحبہ کی طرف جاتی ہوں شاکیلہ صاحبہ آپ کو واظ آ رہی ہے شاکیلہ صاحبہ آپ کو واظ آ رہی ہے شاکیلہ لکمان صاحبہ آپ کو واظ آ رہی ہے میری شاکیلہ لقوان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاکیلہ لقوان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرے قالد محمود صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری غالباً جو ہے وہ رابطہ منکتہ ہو گیا شاید کنیکٹ نہیں ہو رہا میں آپ سے ایک اور چیز بھی جاویز بن شدائی صاحب آپ سے میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہوں گی اچھا اب تو یہ فیصلہ تو آ گیا زیادتی بات ہے خاص طور پر مسترد بھی ہو گئی ہے تو اور یہ اب قانون کے مطابق قرار بھی دے دیا گیا ہے تو اب اس سارے پہلوں کو بدنظر رکھتے ہوئے آئندہ جو آنے والے کیسز ہیں اس میں خاص طور پر عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں کیا ان پہ کیا ایمپیکٹ آئے گا لیکن اس تبدیلی سے کسی کے کیس پہ تو کوئی ایمپیکٹ نہیں آئے گا یہ تو جو بحث تھی اس بات پہ یہ تو اگر پروسیزر تبدیل ہوتا ہے تو اس میں کسی کے کیس پہ کوئی بنیا ہاں جلدی اور دیر کی بات بس کہتے ہیں چودہ دن کے اندر کوئی ارجنٹ اپلیکیشن آئے گی تو وہ قانونن لگ جائے گی تو یہ گھر کی کمزوری تھی کہ کسی نے کہہ دیا اس بات پہ اور جب فیصلہ کی بات آئی تو فیصلہ تو آپ کو پتا ہے کہ اکثریت کے بنیاد پر ہوتے اور جس طرح کئی کیس پڑے ہوئے ہیں ہماری سپریم کورٹ بار کی ایک الیکشن پیٹیشن پڑی ہوئی ہے آج چار مہینے ہو گئے پانچ مہینے ہو گئے وہ لگی نہیں جب نہیں لگی تو جب چیف جسٹی صاحب آئے تھے آج سترہ ستمبر کو آئے تھے چیف جسٹی صاحب سترہ ستمبر سے آج تاریخ ہو گئی ہے بارہ گیارہ تاریخ اس دوران آپ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ اب برننگ ایشو ہے اب آپ کو الیکشن چاہیے سپریم کورٹ کی الیکشن پڑی ہوئی ہے آپ آگے دوسرے دل لگا دیتے ہیں اس کے اندر لیکن نہیں کہ آپ پریکٹیشن پروسیجن والا کام کرنے کی شرائط پوری کرنے کے لیے بیٹھے وہ تو سو موٹو کو تو وہ ایسے بھی نہیں کہتے ہیں سو موٹو نہیں ہونے چاہیے ان کو پسند ہی نہیں ہے پیٹیشن ہے ہماری سپریم کورٹ بار کی الیکشن کی الیکشن ہونے چاہیے اس کو آپ کیوں نہیں سنتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح چور دن کے اندر لگیں گی کس طرح کی بات ہوگی آپ کا سوال کیا تھا یہی تھا سوال کہ اب آگے کے جو اس وقت کیسز ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب کے اور دیگر کیسز ان میں کیا اس کے اندر تو دیکھیں پرانا پروسیجر ہمارے پر موجود ہے آئین کارٹ کانسٹیٹیشن موجود ہے دیگر چیزیں موجود ہیں وہ تو ویسے ہی چلیں گے ارتجاج اس بات کا ہے دیکھیں کامپیٹنس ان کامپیٹن ادارے نے کامپیٹن ادارے کے اختیارات میں سے تجاوز کیا ہے اور اس کے تمبو میں گھسنے کی کوشش کیا اس کے خیمے میں مو ڈالنے کی کوشش کیا ہے ان کے اختیار نہیں تھا اگر ٹو تھرڈ میجورٹی کرتی تو ہم ہمیں سبر تھا کل چار پارلیمنٹینین بیٹھ کر اس فیصلی کے بعد کہہ دیں کہ نو آئین نو کانسٹیٹوشن تو یہ فیصلہ جب ہم جائیں گے اپیل کے اندر سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشن لے کے جائیں گے تو کہیں گے جی پر پیکٹیس ان پروسیر ایک کے اندر یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی لہٰذا یہ چار پارلیمنٹینین کے کہنے کے اوپر آئین منسوق ہوگیا آئین نہیں رہا وہی والی بات آگے زیولک صاحب کی آئین کیا ہے کاغذ کا ٹکڑا ہے ہم صحیح اچھا گفتو کا سلسلہ یہاں پہ جا رہی ہے جی میں نے ایک بریک بھی لینے بریک کے بعد آپ ساریوں اسٹیٹ ہوں ملکم بیک ناظرین اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے برقرار رہنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر اور اس میں جو نقائص تھے اور جتنے بھی زیادہ اس حوالے سے جو ابحام تبواج کلیر ہوئے کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز جیسے نے پیسے سناتے ہوئے کہا ہے کہ تاخیر کے لئے معذرہ چاہتے ہیں معاملہ بہت تکنیکی تھا پہلے آج کا حکم ناما پڑھ کے سناؤں گا پھر انہوں نے باقی ساری باتیں کی اور دس پانچ کی تناسب سے یہ بات ہوئی اچھا اس میں ایک بات اور بھی آ رہی تھی تھوڑی سی وہ بھی ہم میں چاہنا چاہوں گی جاویل جدے تو لوگ چلی کہتے ہیں کہ جیسے عمرتہ بندیال صاحب پہ یہ ایلیگیشن لگتے تھے ان کے پر اس بات کی تحافظات بھی ہوتے تھے کہ جی وہ ہم خیال ججز کو اپنے ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ لارجر بینچ میں بھی فیصے دیتے ہیں اسی طرح کی بات ہم نے یہاں بھی سنی تو کیا ایسا ہی تھا دیکھیں بیوی اس میں ابھی جو پروسیڈنگ چل رہی تھی پاکستان کی تاریخ پہ پہلی مرتبہ لائف چلی آپ عوام الناس میں جا کے ان کے تفسریں اگر سنے تو ایک عام ریڑی والا بھی یہ کہتا ہے کہ ججز کی آپس میں تقسیم دیکھی گئی ججز کی تقسیم کوئی نئی بات نہیں ہے جو بھی یہاں پر چیف جسی صاحب آتے ہیں ان کے ہم خیال اور ان کے دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو بعض اوقات چیف جسیس کی مخالفت اور چیف جسیس کی معافت کا خیال رکھتے ہیں اب میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ جس طرح ہم یہ کہتے تھے کہ آج کورٹ اخبائی اختیار ہو گئی تین آدمی اس میں مشاورت کریں گے کیا عمر آتا بندیال صاحب کا وہ فیصلہ جو چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا تھا وہ اگر ان کے پاس آٹھ ہم خیال جسیس تھے تو کیا جناب نے کوئی حمد کری کہ جن لوگ نے نہیں کریا ان کو کنٹیم کے نوٹیس ہی ایشو کر دیتے خالی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیف جسیس کے پاس اپنے ہم خیال جسیس کی اکثریت بھی ہو تو کوئی ایسی غیبی قوت ہوتی ہے جو ان کو ایک جائز طور پر فیصلہ کرنے سے روکتی بھی ہے اور جائز کام کرنے سے روکتی ہے ورنہ میرے فیصلے کی اگر اپ پر عمل درامت نہیں ہوا اور عمل داری نہیں ہوئی تو میں اس پر نوٹیس دینے کا بائی اختیار تھا لہٰذا اس کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ جو پانچ اور دس سے جو فیصلہ آیا ہے اس کو ہم خیال جسیس کی اور دوسرے جسیس کے فیصلے نہیں کہیں گی کیونکہ ہم خیال جسیس کی تعداد دس نہیں تھی کب اس کب اس سے کم تھی لیکن وہ جو فیصلہ اپیل کے اپیل کے ریٹراؤسپیکٹیو پر جو فیصلہ آیا ہے چھے نو کا اس پر انہوں نے ایک جسٹس یای آفریدی صاحب نے شاید اس پر ساتھ دیا ہے کہ اس کے اپیل کا حق ریٹراؤسپیکٹیو نہیں آ جائی گا اس کیس میں دیکھیں بات میں پھر بات کہہ رہا ہوں ہم نے سپریم کورٹ میں روستر پہ بھی سپریم کورٹ بار میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اس پروسیجر ایکٹ کی کسی چیز پر کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹنسی کی جن لوگوں نے دیا ہے وہ اس کے کمپیٹنس تھے یا نہیں تھے اس بات پر نہ تو فیصلے میں کچھ آیا ہے لکھنے میں آیا ہے نہ کوئی جواب میں بات آئی ہے اب اگر اسی طرح ہونے لگا کہ سپریم کورٹ کی لائن آف ایکشن پارلیمنٹ تیع کرے گی تو پھر سپریم کورٹ کا تو وجود دے رہے آتا پھر اس کا مطلب ہے ہر جج ہم خیال جج ہو جائے گا پارلیمنٹ کا کل ہم یہ کہتے تھے کہ ججز جو ہے کچھ چیف جسیس کے ہم خیال ہے کچھ چیف جسیس صاحب کے ہم خیال نہیں ہے کسی اور کے ہم خیال ہے لیکن اب آنے والے وقتوں میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ججز جو ہے پارلیمنٹ کے ہم خیال ہیں لہٰذا ان کو لقصان نہیں پہنچ رہا یہ لوگ جو ہے پارلیمنٹ کے ہم خیال نہیں ہیں ان کو لقصان پہنچ رہا ہے پھر جیوڈیشل کمیشن ہے پھر دیگر چیزیں ہیں پھر ججز کا معاغذے کی باتیں ہوتی ہیں یہ سب تو ججز کو تو سمجھو کہ اتنا سے بلیک میں لوگ ایک ٹرائپ ہو گئی ہمیں کل پتا چلے گا آنے والے کل یہ دو تی مہینے میں ہم کو پاچھ جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا بلیم گیم ہوا ہے اور کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ ججز کو بھی اور آج کا فیصلہ ایسا نہ ہو کہ ملوی تمیزدن خان فیصلی کی طرح آسما جانگر فیصلی کی طرح روستر بھٹو فیصلی کی طرح بھٹو صاحب کے فیصلی کی طرح ایک تاریخی فیصلہ بن جائے اور جن لوگوں نے آج اپیشیٹ کیا ہے فیصلہ حق میں دیا ہے ان کی جو پذیرائی ان کی جو قصیدہ خوانی ٹی وی پر ہو رہی ہے کل ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ان پانچ ججز کی قصیدہ خوانیوں جنہوں نے اسے انکار کیا اچھا ہے اس کے علاوہ بھی کیا آگے جا کے بھی جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے ایسا نہ ہو کہ یہ اس فیصلے میں اس کو لوگ پسند نہ کریں اس کے اوپر بات کرنے لگ جائے تو کیا آگے جا کے بھی کوئی تبدیلی ہو چکتی ہے اس فیصلے میں اور دوبارہ سے کوئی بات کی گنزائش ہو سکتی کیونکہ اب تو ضائفت ہے چیف جسٹرز نے اتنا بڑا فیصلہ دیا اور باقی سب کو بٹھا کے دیا ہے تو انہوں نے اپیرنلی یہی دکھائش ہو کے آئے کہ جی سب لوگ ساتھ ہیں اور اتنا لارجر بینچ کے بعد تو پھر کوئی مطلب کوئی اور پلیٹ فارم تو بچ تائی نہیں ہے ہاں ہو تو چیف جسٹرز نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد تو تو اپیل اللہ کی عدالت میں ہو سکتی ہے دوسری بات ایک بابت ہے یہ آرگومنٹ کا دوران تقریب میں چار بار میں نے ایک لفظ سنا ہاں اچھا کیونکہ آپ خود بھی تو ہاں آپ خود بھی تو ہم اپیر ہوئے جی اپیر آپ عبد ویعی صاحب اس کے اندر اپیر ہوئے تھے تو ماسٹر آف دی روستر کا لفظ چار بار تو میں نے پروسیڈی میں سنا کہ یہ بات کہی کہ جب دوسرے ججی سوال کرتے تھے تو اس بات کو کہا کہ آئی ام ماسٹر آف دی روستر پہلے میرے سوال کا جواب تھے ایک طرف آپ اپنی اختیارہ تقسیم کرنے کا پرچار کر رہے ہیں کہ میں اختیارہ تقسیم کر رہا ہوں اور بڑے اس سے کر رہا ہوں اور جب کوڈ میں آرگومنٹ ہو رہے ہیں تو آپ کریں آئی ام دا ماسٹر آف دی روستر یہ دو باتیں ایک ساتھ میں چلتی ہیں کل آپ کس کو کہیں گے کل آپ کو کون کہے گا کل کیا بات آپ کیا کریں گے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے ہو کچھ اور رہا ہے دکھایا کچھ اور جا رہا ہے صرف اور صرف ایک واحد میں پوری دعوے سے کہتا ہوں اس پورے پاکستان کے اندر اگر جتنا بھی معاملات ہو رہے ہیں ایک جتنی بھی جس درجے کی بھی ٹوٹی پوٹی عدلیہ ہمارے پاس موجود ہیں آج اس کا بھی جنازہ نکل گیا ہے ٹھیک ہے اچھا آخری میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے اسی جو سات آٹھ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد میاں صاحب اب واپس آئیں گے کیونکہ وہ تو اسی سب پہ بیس بنا کے اور اسی کے بھروں سے تو آ رہے تھے وہ میاں صاحب کو تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کیا لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی اب وہ ویک ہو گئے نون لیگ والے میں بتاتا ہوں کہ میاں صاحب کو تو مجھے کبھی کبھی طرف ساتھ آئے کہ دیکھیں میں تو کسی پارٹی کے پوریٹیکل ورکر نہیں ہوں وکیل ہوں رول آف لوہ کی بات کرتا ہوں پیٹیا ہم سنتے تھے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں جب میاں صاحب نے قدم بڑھایا اور پیچھے مڑھ کے دیکھا تو آواز آئی کہ رقم بڑھاؤ نواز شریف تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اب انہوں نے جنہوں نے کہہ دیا آپ یہ دیکھ لیں پوری بات کے اندر میاں صاحب کی زبان سے کہیں لفظ نے نکلا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں دوسرے کہہ رہے ہیں درباری دوسرے درباری کہہ رہے ہیں سارے لیکن پھر مجھے وہ بات یاد آئی کہ میں نے کبھی ایک صاحب سے کہا میں اسلام آس سے آ رہا تھا تو میرے یعنیدوں کہ میرے سالے کے سوشالی میرے ساتھ بیٹھتے آئے تو میں نے کہا تمہارے سوشالی میرے ساتھ بیٹھتے تھک گئے میں تو نہیں تھکا تو کہہ لے کہ مجھ سے کہتا ہے بھائی جان بات یہ ہے کہ قوال قوالی گاتیر تھکتا سامائن تھکتے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے صاحب نے یہ بات کہ میں آ رہا ہوں پاکستان وہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں میں نے تو نہیں کہا تھا یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم نہ وہاں قوالی گا رہے تھے تو میں توکر لگے نہیں ہے اگر وہ واپس جاتے ہیں ان کا واپسی کا راستہ ہے صحیح ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جامید امیر چیزائی صاحب for joining us اور آج اس سارے اہم ایشو پر جی بات کیا سپریم کوڈ practice and procedure act قارون کے مطابق اب قرار دیتے ہیں کہ اہم فیصلہ تھا تاریخی فیصلہ تاریخی معاملہ جس کے اوپر آج بات کیسے سارے جی اپنی میز بانے سارے قدری جرزاد پاکستان زندہ بات ہے